کیارے باپا جان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ عموماً لوگوں کو قرآن شریف میں سے بال ملتے ہیں اور ان کو وہ کہتے ہیں جی ہم کو موہ مبارک شریف ملیں تو قرآن شریف میں سے کتابوں میں سے ملنے والے بالوں کے بارے میں موہ مبارک شریف کا اعتقاد رکھنا ان کو مبارک شریف سمجھنا اس کے بارے کوئی شرشات فرمائیں جہالت ہے یہ تو جب سے ہوش سمال ہے نا تب سے سنتے آ رہے بچپن میں خود بھی بچپن سے یا لڑکپن سے میں سنتا آ رہا ہوں کہ قرآن کریم میں موہ مبارک نکلتے ہیں اور باقدہ افوائیں اڑتی تھی میرے بچپن میں یاد پڑتا ہے افوائیں اڑی تھی کہ آج کل قرآن کریم میں موہ مبارک نکل رہے ہیں بال مبارک اور تلاش کرتے ہیں اب بال تو ملی جاتا ہے قرآن کریم میں کیسے جب تلاوت کرتے ہیں تو بعض اوقات اپنا ہی سر سے گیر جاتا ہے تو وہ اس میں ہوتا ہے یہ نکلا جس کا نکلا ہو اور اس کی تو نکل پڑی تو مجھے موہ مبارک ملی گیا اب اس کا احترام اور اس کی زیارتیں یہ سب وہ جہالت ہیں ایسا کچھ نہیں ہے قرآن کریم سے نکلاوا بال اگر اب تک سنبھال کے رکھا ہے اور اس کی زیارت کروا رہے ہو تو مہروانی کر کے اس سے باز آ جائے یہ موہ مبارک نہیں ہے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بال نہیں ہے آپ کا خود بال ہوگا یا آپ کی امی کا بال ہوگا تو اس کا پردہ ہے ویسے بھی اگر یہ کسی عورت کا بال ہے تو وہ تو نام مہرم کے لئے دیکھنا بھی جائز نہیں ہے جبکہ کنفرم ہو جائے کہ یہ عورت کا بال ہے کوئی دیکھے تو یہ بھی گناہ ہے اس کو دیکھنا بھی بال کو لیکن کیونکہ پتہ نہیں ہے کہ یہ عورت کا یا مرد کا تو اس لئے دیکھنے والے پر کوئی حکم نہیں لگایا جا سکتا تاہم وہ بال جو قرآن کریم سے نکلے ہیں ان کی مطلب چھٹی کروا دیں اس کی زیارت نہ کروائیں مطلب چھٹی کرواک جب دیکھر رات کنفیر ببین kupوس